موسیقی کورونا مہاماری کے چلتے ہریانہ سرکار نے پچھلے سال ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پورے پردیش میں پان گھٹکہ آدھی کو بیچنے پر روک لگا دی جس سے کورونا پھیلنے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ایک سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا ہے جس کے بعد ستمبر دوہزار بائیس تک پردیش میں پان گھٹکہ کی بکری غیر قانونی مانی جائے گی بتا دے سات ستمبر دوہزار بیس کو خات سرکشہ ایوان مانک ادینیم دوہزار چھے کے انترگت نرمیت خات سرکشہ ایوان مانک وکرے پرتیرود اور نربند نیم دوہزار گیارہ کے ونیم دو تین چار کے انصار کسی خات اتپات کے سنگٹکوں کے روپ میں تمباقو و نیکوٹین کے اپیوگ پر ویبھاگ دوارہ ایک ورش کے لیے پرتیبند لگایا گیا ہے جسے ایک سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ادینیم کو انیم کو لنگھن کرتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی غور طلب ہے کہ سرکار کے اس فیصلے کا بہت سے ساماجک سنگٹھنوں نے زوردار سواگت کیا ہے بتا دیں کہ وشیش اگیوں کے مطابق جب بھی کورونا سنکرمت شخص تھوکے گا تو کورونا وائرس مون کے ذریعے نکل کر دوسرے لوگوں کو سنکرمت کر دے گا یدی کورونا نیگٹیف شخص کو بلغم آ رہا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی بیماری سے سنکرمت ہوگا ایسے میں وہ بھی دوسرے لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے اس کارن کے چلتے ضروری ہے کہ ساوجنگستانوں پر لوگ تھوکنے سے بچیں ایسے میں زیادہ تر پردیشوں میں کورونا سنکرمت پھیلنے کے بعد ساوجنگ جگہوں پر تھوکنے پر جرمانے کا نیم رکھا گیا ہے